اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام وعلا رسول کریم جی الحمدللہ آج ہم مرکب اضافی کو آگے لے کر چلتے ہیں ایک نیا ٹوپک ہے مرکب اضافی کے اندر ہی چند چیزیں ہم آج سیکھیں گے انشاءاللہ تو جیسا کہ گزشتہ لیکچر میں ہم نے مرکب اضافی میں زمائر کو ڈالنا سیکھا تھا اس میں سب سے جو اہم پوائنٹ تھا وہ جب مرکب اضافی میں یائے متقلم آتا ہے تو پھر اس سے پہلے جو لیٹر ہوتا ہے اس کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں جیسے کتاب ہو ہو ہے تو پھر جب ہم اس کو اپنے لیے کریں گے تو کتاب بھی کر دیتے ہیں وہ یائے متقلم کی وجہ سے جو پچھلا ہوتا ہے اس کو زیر کر دیتے ہیں آج ہم مرکب اضافی میں چند مزید باتیں سیکھتے ہیں ایک اور پوائنٹ جیسے اب ایک ورڈ ہے دنیا 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 اگر ہم کہنا چاہیں میری دنیا تو یہاں پہ یعنی اس کی دنیا دنیا ہو ان سب کی دنیا دنیا ہم اور جب ہم کریں گے کہ میری دنیا تو پھر یائے متقلم آئے گی اور اس کے اوپر زبر لگ جائے گا دنیا آیا اب آپ وہ دعا دیکھ سکتے ہیں نسو کی نسو کی میری قربانی مہیایا میری زندگی و مماتی اور میری موت تو اس طرح سے آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں یہ تو ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا ایک میرے ذہن میں آیا کہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر یائے متقلم سے پہلے علیف ہو تو پھر یائے متقلم پر زبر لائی جاتی ہے آج ہم مرکب اضافی کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ طرح سے دیکھیں گے حامد کے گھر کا دروازہ اگر یہ کنڈیشن آ جائے تو پھر ہم اس مرکب کو کیسے کنسٹرک کریں گے اب ہم آگے لکھ دیتے ہیں حامد کے گھر کا دروازہ بند ہے تو یہ ہمارا مبتدا ہو گیا یہ خبر ہے اب ہم مبتدا کو دیکھتے ہیں یہ مرکب اضافی ہے اب اس کو کیسے بنانا ہے اس کا سمپل یہ ہے کہ آخری کو شروع میں لے آئیں اور پہلے کو سب سے آخر میں لے جائیں اور درمیان والے کو سینٹر میں لے آئیں اب دروازہ بن گیا مضاف دروازہ کی عربی ہے باب تو باب ان کے اوپر قوائد اپلائی کر کے تو بابو بن گیا ہلکا ہو گیا حامد کیوں ہم نے حالت جرمی کرنا ہے حامدن اب جو یہ درمیان والا ہے یہ درمیان والا اس کے اوپر دونوں قانون ہوں گے ایک تو یہ جرمے بھی چلا جائے گا اور دوسرا یہ ہلکا بھی رہے گا یہ ہلکا بھی رہے گا اس کی ریزن کیا ہے کہ یہ اس کا تو مضافلے ہے اور اس کا یہ مضاف ہے اب آپ غور کریں تو یہ دونوں کے قاعدے پورے کر رہا ہے مضافلے کی ریکوارمنٹ ہے کہ یہ حالت جرمے ہو اس کے لئے حالت جرمے ہے مضاف کی ریکوارمنٹ ہے کہ وہ ہلکا ہو وہ ہلکا بھی ہے تو مضاف یہ ہلکا ہو گیا بابو پیتی حامدن مغلقن بند ہے حامد کے گھر کا دروازہ بند ہے امید ہے بہت آسان ہے کہ آخر کو شروع میں لے جائیں اب اب اس کا ریورس چیک کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ ریورس ترجمہ کھلیں اگر ریورس ترجمہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب آپ نے ٹھیک انسٹرٹ کیا حامد کے گھر کا دروازہ تو یہ ایک اس کے ساتھ ہمیں ایک اور ایک دو ایکزمپل اور لیتے ہیں تاکہ ایک حدیث میں آتا ہے نا ابن آدم کے دونوں قدم اب اس کو ہم نارمل لکھتے ہیں آدم کے بیٹے کے دونوں قدم اب اس کو کیسے کنسٹرٹ کریں گے اس کو قدم کو شروع میں لائیں آدم کو آخر میں بیٹے کو درمیان میں اب ان کے اوپر ہم قائدے اپلائی کرتے ہیں قادمون چونکہ دو قدم ہے تو مصنع بنے گا قادمانی قادمانی کا ہم پڑھ چکے ہیں کہ نون راپ ہو جائے گا قادماء دونوں قدم آدم آخر میں آ گیا آداما چونکہ غیر منصرف اسم ہے اس لئے ہم اسے زبر سے لکھیں گے لیکن حالت جار ہے اب بیٹے کی عربی ہوتی ہے ابنن تو اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں ابنن سو ابنن کے اوپر اب ہم ابنی کر دیتے ہیں کہ اس کے لئے اس نے وہ ہلکا ہو گیا اور اس کے لئے جرمے چلا گیا قادماء بنی آدماء آدم کے بیٹے کے دونوں قدم آدم کے بیٹے کے دونوں قدم آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ آدم کے بیٹے کے دونوں قدم اس وقت تک اکھڑ نہیں سکتے جب تک کہ وہ چار باتوں کا جواب نہ دے لیں تو حدیث آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ نے اسی لحسان القرآن میں ان پہ جو جملے لکھے ہوئے اس میں آپ نے اس کا ترجمہ کرنا عربی میں ترجمہ کرنا ہے میں ایک اور ایک زمپل آپ کو کروا کے دکھاتا ہوں اللہ کے رسول کی دعا اللہ کے رسول کی دعا اب اس کو بنائیے اب ہم اس کو کیسے بنائیں گے شروع میں آخر میں سینٹر میں تو دعا دعاؤ دعاؤ اللہ کا نام مضاف علیہ کے طور پر اللہ ہی رسولی ہو گیا دعاؤ رسول اللہ ہی اللہ کے رسول کی دعا اللہ کے رسول کی دعا تو بس اس قسم کی آپ نے پیکٹس کرتے ہوئے ان جملوں کو بنا لینا ہے وہاں پہ کچھ میں آپ کو عربی میں لکھ کر دوں گا اس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے کچھ میں اردو میں لکھ کر دوں گا اس کو آپ نے عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے اب آپ کو میں چند اور باتیں بتا دوں یہاں پر چند اور امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ہمارے پاس کہ چند اسمہ ایسے ہیں کہ جب وہ مضاف بنتے ہیں تو ان کو لکھنے کا طریقہ اکار مختلف ہوتا ہے وہ میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں وہ پانچ اس سے پہلے ایک اور چیز ہم سیکھ لیتے ہیں مرقب اضافی میں صفت کا استعمال کیسے ہوتا ہے کہ مرقب اضافی میں صفت کس کی آ رہی ہے تو وہ ہمیں کیسے پتا چلے گا مرقب اضافی میں صفت یہ ہمارا ٹاپک ہے آج ہم دو تین ٹاپک اس لیکچر میں کور کر لیں گے مرقب ہے عظیم اللہ کا رسول اب دیکھیں اس میں عظیم کی کس کی طرف علامت ہے کہ یہ تعریف کس کی کی گئی ہے پہلے ہم اس طرح سے اس کو بنا لیتے ہیں وہ کیا ہے رسول اللہ جب مرقب میں کوئی صفت آئے گی مرقب اضافی میں تو اس صفت کو ہم آخر پر لکھیں گے اب یہ عظیم اللہ کا رسول اردو کے جملے میں یہ عظیم اللہ کے بارے میں صفت آ رہی ہے تو اللہ کا نام مبارک یہاں پہ حالت جرمے ہے تو اب ہم یہاں پہ عظیم تو اور یہ معرفہ بھی ہے کیا کریں گے العظیم اب ہم نے اس پہ کون سی وہ حرکت لگانی ہے اس کو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس پہ ہم حرکت لگائیں گے زیر کی حالت جر کیوں کیونکہ یہ صفت ہے اللہ کی اور اللہ کا نام مبارک مضاف علیہ ہے اور مضاف علیہ میں وہ معرفہ بھی ہے اور وہ حالت جرمے بھی ہے تو العظیم اب اگر میں ساتھ لکھ دوں عظیم اب یہ صفت بن گئی ہے رسول کی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مرکب اضافی میں جو مضاف ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے یہ built in معرفہ ہوتا ہے اسے معرفہ کہتے ہیں تو اب چونکہ یہ معرفہ ہے جب اس کی صفت آئی تو وہ معرفہ کے لیے الف لام اس نے لے لیا اور وہاں پر اس کی جو کنڈیشن ہے وہ چونکہ حالت رفع ہے تو یہ حالت رفع میں آگئی اب عظیم رسول کا عظیم اللہ عظیم 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 اللہ کا عظیم رسول عظیم اللہ کا عظیم رسول اب یہ ہمارے پاس کچھ جملہ اس طرح سے بن گیا عظیم اللہ کا عظیم رسول پہچان کیسے ہوگی یہ جو یہ چیزیں ہیں یہ بتائیں گے کہ صفت کس کی ہے صفت گاڑی صفت یعنی مضاف کی ہے یا مضاف الہ کی ہے ایک اور جملہ یہاں سے لیکھتے ہیں نیک مومنوں کے دل نیک مومنوں کے دل اب اس کی کسٹرکشن بنا لیتے ہیں پہلے دل کی ہوتی ہے قلب جمع ہوگا قلوب قلوب اب مومنوں کی المؤمنین حالت جرمی آ جائے گا چونکہ مضاف لے ہیں اب قلوب المؤمنین قلوب المؤمنین اب صفت چونکہ مومنوں کی ہے تو ہم کیا کریں گے قلوب المؤمنین السالحین السالحین یہ حالت جرمے ہے کیوں یہ حالت جرمے ہے کہ یہ صفت ہے مومنین کی مومنین کی صفت آئے گی تو حالت جرمے اگر قلوب ہوگا تو پھر کیا آئے گا پھر یہ حالت رفع میں آئے گا اب ہمیں ایک اور میں آپ کے سامنے لیتا ہوں عباد اللہ السالحین آپ اتحیات میں پڑھتے ہیں اللہ کے اللہ کے بندے اللہ کے بندے اب صفت کس کی ہے عباد کی اللہ کے نیک بندے اللہ کے نیک بندے چونکہ صفت بندوں کی ہے اور بندے یہاں پر عباد اللہ السالحون حالت رفع میں لکھیں گے چونکہ عباد جو ہے وہ حالت رفع میں ہے اس لئے ہم اس کی صفت حالت رفع میں لکھ لکھ وہاں ناؤن ایسے ہیں عربی میں جن کو بنانے کے لیے ہمیں انہیں خاص دینا پڑتا ہے وہ اسمائے خمسہ کے نام سے عربی میں پہچانے جاتے ہیں اس میں پہلے میں لکھ دیتا ہوں اخن بھائی ابن باب حمون سسر یا سسرالی لیشتدار بھی حمون کہلاتے ہیں فمن مو اور زو اس کا مطلب ہوتا ہے والا یہ والا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اچھا جب یہ پانچ اسماء مضاف بنتے ہیں تو پھر یہ اس کی میں حالت رفع لکھ دیتا ہوں نصب اور جر کہ یہ کیسے استعمال ہوتے ہیں اخن بھائی جب یہ مضاف بن کر آتا ہے کہ خالد کا بھائی تو پھر یہ بنتا ہے اخو اخو ابو ہمو فو اور زو اس طرح سے یہ بن جاتا ہے اخو حامدن ابو حامدن ہمو حامدن فو حامدن حامد کا مو زو اب زو والا اب آپ نے پڑا ہوگا زنور رہین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے زنور رہین یہ تھا کیا نورن ایک نور نورانی دو نور نورانی دو نور اب دو نوروں والا زنور رہینی زنور رہینی دو نوروں والا تو نور رہین زو کے لئے مضاف الہ بن کے حالتیں جرمیں آ گیا یہ ایک بات ہوئی اور دوسری بات دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ذل لحیتی داری والا ذل نظارتی اینک والا تو اس طرح سے یہ زو والے کے لئے استعمال ہوتا ہے چلیں اخو ابو حمو فو ذو عربی میں جتنے بھی جو کنیتیں ہیں وہ ابو کے نام سے آپ سنتے ہیں ابو بکر ابو تراب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے ابو جہلن ابو لہ بن تو یہ تمام کیا ہے یہ تمام استعمال ہوتے ہیں کنیت کے لئے ابو تو پوائنٹ جو امپورٹنٹ ہے کہ یہ پانچ اسما جب مضاف بنتے ہیں تو پھر یہ اس کنڈیشن میں آتے ہیں صرف مضاف کے لئے ادروائز نہیں آتے ایسا چلیں اب جب یہ نصب اور جرمیں آئیں گے تو کیا ہوگا اخو اخا اخی ابو ابا ابی ہمو ہما ہمی فو فا فی ذو ذا ذی یہ آپ نے یاد کر لینے ہیں یہ پانچ اسما میں نے یہ نصب اور جرم کیوں لکھے کیونکہ یہ بات یاد رہے کتاب خالدن اب یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کا حالت جرمیں ہونا کنکریٹ ہے یہ فکس ہو چکا ہے لیکن اس کی جو یہ رفع نصب جرم یہ فلیکسیبل ہے یہ جملے میں ریکوائرمنٹ کے حساب سے چینج ہو سکتی ہے یہ کتاب خالدن بھی آ سکتا ہے اور یہ کتابی خالدن بھی آ سکتا ہے تو یہ میننگ سیم رہیں گے لیکن پیچھے کچھ ایسا ہوگا جو اس کو چینج کرے گا انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر میں نیکس نہیں تو اس سے نیکس لیکچر میں ہم وہ وجوہات بھی سیکھنا شروع کر دیں گے کہ یہ کیوں چینجز ہوں گی یا وہ کیا ایسی چیز ہے جو یہ چینجز لاتی ہیں بارال یہ ابو ابا ابی سو ابو اب آدیس میں پڑھتے ہیں ان ابی فلان ان ابی فلان اب وہ ابی حالت جر میں ہوتا ہے اس کے پیچھے کچھ ریزن ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ حالت جر میں چلا جاتا ہے اب اس کا مسننہ اور رفع نصب اس کا مسننہ بھی میں آپ کو یہاں پر بتا دوں یہ اس کا بنتا ہے یہاں پر مسننہ یہ جمع ہے میں آپ کو اس کی تصویر بھی شیئر کر دوں گا انشاءاللہ آپ نے ان کی جمع بھی دیکھ لینی ہے پیج نمبر 203 پر ہے یہ پارٹ 2 میں ہے لیکن میں نے آپ کو اسی لیکچر میں سے مکمل کروا دیا ہے سو اخو ابو حمو فو اور دو یہ پانچ اسما ایسے ہیں جب مضاف بنتے ہیں تو پھر یہ اس کنڈیشن میں استعمال ہوتے ہیں ادروائز یہ ایسے ہی رہتے ہیں الحمدللہ آج ہم نے تین ہمارے موضوع تھے اس کو کور کیا ہے کہ ایک مرکب اضافی میں جب کچھ اضافہ ہو جائے تو ہم مطلب ایک سے زیادہ اس میں نسبتیں ہوں تو پھر ہم اس کو کیسے بناتے ہیں دوسرا ٹاپک ہم نے دیکھا کہ صفت جب ہمیں پہچاننی ہو کہ صفت کس کی دی گئی ہے تو اس کے لیے بھی ہم نے آج سیکھ لیا کہ ہم کیسے پہچانے گئے کہ صفت کس کی ہے اور تیسرا ٹاپک ہم نے یہ پانچ اسماء اسے اسماء خمسہ کے نام سے عربی میں جانا جاتا ہے کہ یہ پانچ سپیشل اسماء ہیں جب مضاف استعمال ہوتے ہیں تو یہ اس کنڈیشن میں آتے ہیں اخو ابو حمو فو اور دو پھر ان کی نصب اور جرب بھی ساتھ آپ کو بتا دی انشاءاللہ اگلی لیکچر میں موضوع کب نقب اضافی کے مزید ٹاپک کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتبو علیک اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک و سلام تسلیمن کثیر و آمین یا رب العالمين